اسلام علیکم تو آج کا جو ویڈیو ہے کافی انفرومیٹیو ہونے والا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہی ہم ڈریکلی پوائنٹ پر آ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے امپورڈڈ کبوتر نہیں اڑتے ہمارے امپورڈڈ کبوتر جو ہم نے پرچیس کیے ہیں وہ بیکار ہے آسمان میں تھوڑا بھی ٹائم نہیں رہتے اگر اڑتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں ٹائم نہیں لگاتے آسمان میں اگر بند ہوتے ہیں تو واپس کھلتے نہیں ہیں کافی زیادہ تیز ہے تو یہ سارے جو کمپلینز ہیں ان کو آج تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے پہلی بات ہم آ جاتے ہیں کبوتر کافی تیز ہے آسمان میں دھستے ہیں تو واپس پلٹتے نہیں اور ان میں گھر واپسی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں میجر میجر کلیم ہے یہ میجورٹی میں لوگ اسی چیز کا شکار ہو رہے ہیں جب وہ لوگ امپورڈڈ کبوتر پالتے ہیں اور ان کو اڑاتے ہیں پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے جس طریقے سے گھر پہ پیرنگ کری ہوئی ہے وہ کافی زیادہ فالٹی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو پیرنگ ہے وہ فالٹی ہے یہ کیوں اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے پیرنگ ان امپورڈڈ کبوتروں میں ایک بہت بہت کروشیل اور کرٹیکل چیز ہے جو ہمارے لوکل انڈین کبوتروں میں اتنا اس کا مائنے نہیں ہیں انڈین جو ہمارے لوکل کبوتر ہیں ہم ان کو کوئی بھی میل سے کوئی بھی فیمیل کو پیر کر دیں جن میں پرفارمنس ہے اور آگے آپ کو جو بچے ملیں گے ان میں سیان بھی ہوگی ان میں گھر واپسی بھی ہوگی ان میں اڑان بھی ہوگی سب کچھ بھائی ان کبوتروں میں ہوگی آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی گی لیکن جب آپ بات ان امپورڈڈ کبوتروں کی کر رہے ہیں ان میں آپ سوچ نہیں سکتے اتنے ٹائپ کے بھائی ان میں نسلوں میں کھروس کیے ہوئے ہیں اور جب آگے جا کے آپ ان کبوتروں کو دوسرے کبوتروں کے ساتھ مکس کر رہے ہیں جب جا کے ان کے جو کھروس ہیں وہ بہت زیادہ وائلڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کبوتر کے اندر گرمی آ جاتی ہے کبوتر کے اندر بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ کبوتر اپنے گھر نہیں پلٹتے یہ یہی کا پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم آپ کو سیم سیم پاکستان میں دیکھنے کے لیے ملے گا بنگلہ دیش میں دیکھنے کے لیے ملے گا سعودی ایرے بیا میں دیکھنے کے لیے ملے گا دوبائی میں دیکھنے کے لیے ملے گا جہاں بھی یہ کبوتر پالے جاتے ہیں یو ایس کینیڈا آسٹریلیا ٹھیک ہے اور یو کے لنڈن آپ کہیں پر بھی اگر آپ کی پہچان ہے آپ لوگوں سے بات کریں میں نے کافی زیادہ کنٹریز میں لوگوں سے بات کی ہوئی ہے ہر جگہ یہی پروبلم ہے آپ کو ان کے جوڑوں پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا کافی زیادہ ٹائم کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسے جوڑے سیٹ ہو پاتے ہیں جن کے بچوں میں اڑان ہو اور گھر واپسی ہو آپ کے گھر میں اگر پچاس جوڑیں کبوتر ہیں جس میں سے صرف ایک یا دو جوڑا آپ کو ایسا ملے گا جن کے بچوں میں ساری کوالٹی آتی ہو باقی 48 جوڑے جو ہیں آپ کے بس دو میں سے کوئی ایک بچہ اڑے گا ایک کلچ کے اڑیں گے دوسری کلچ کے نہیں اڑیں گے ایسے سیناریوز رہیں گے تو ان کے جو پیڑز ہیں وہ بہت زیادہ فالٹی ہیں اب فالٹی پیڑز کہاں سے آ رہے ہیں فالٹی پیڑز کیسے آ رہے ہیں جو بھی آپ سیلرز سے کبوتر خرید رہے ہیں اگر ان کے پاس نالج نہیں ہے اور وہ بس لوٹ کے حساب میں کبوتر لے کے لوٹ کے حساب میں کبوتر بیچ رہے ہیں تو وہ پیرنگ کے اوپر کوئی بھی دماغ نہیں لگائیں گے وہ بس سیم سیم دکھنے والے کبوتروں کو پیر کریں گے اور آپ کو سیم سیم دکھنے والے کبوتر بیچ دیں گے اس میں بہت زیادہ پرابلم آتا ہے کیونکہ جب یہ لوگ کبوتر لوٹ میں خریدتے ہیں کہیں سے لیتے ہیں جب ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کو ان بریڈنگ کا بہت 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 بڑا کیس یہاں پر بن سکتا ہے جس میں کبوتر اپنے ہی سگے بھائی بہن سے یا اپنی ہی لائن میں کبوتر ملتے جا رہے ہیں اپنی دو کلچ والی بہن سے ایک میل مل گیا ٹھیک ہے یا ایک فیمیل سے کسی اور کو ملا دیا یا ماں کو بیٹی بیٹے سے ملا دیا کچھ ایسے سسٹم چلتا ہے جب لوگ بڑی بڑی لوٹ ایک ایک گھر سے صاف کر دیتے ہیں تو وہ چیز ساری آپ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے گھر پہ پہنچتی ہے تو آپ کو پرفارمنس تو ملنے سے رہی کیونکہ بھائی خون میں خون مکس ہو رہا ہے تو اس کا کوئی سنس نہیں بنتا اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان بریڈنگ کے اوپر تھوڑا سا ان ڈیٹیل بات کریں گے سیم سیم کلر کے کبوتروں کا جو ہے پیر لگانے کا بہت ہمارے پاس ٹرنڈ چلتا ہے انڈیا میں کیونکہ ہمارے پاس جو کبوتر تھے انڈین کبوتر جو ہیں ان میں کلر سیم سیم لگتے ہیں اور بچے سیمیلر کلرز میں نکلتے ہیں یا بعد میں کلر چینج بھی کر دیتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی دوسرا فرق نہیں آتا جب آپ ان کو اڑان میں دالتے ہیں لیکن جب آپ امپورڈڈ کبوتروں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ اگر سیم سیم کلر ڈھونڈ کے پیر لگائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں آنے والا ہے اگر ہم بات کریں زیرے کمگر کبوتروں کی جو ہرے کبوتر جو ہمارے انڈیا میں ہوتے ہیں ویسے لگتے ہیں ٹھیک ہے نیلے کلر میں نیلے بھی ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ہرے کبوتر جو ہوتے ہیں ویسے کبوتروں کو نیلے کمگر بولے جاتے ہیں پاکستان سائٹ پہ نیلے کمگر کمگروں میں بھی نکل سکتے ہیں کسوریوں میں بھی نکل سکتے ہیں ڈب والوں میں بھی نکلتے ہیں زیروں میں نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور زیرے اور کمگر کو آپ کوک کروس کریں گے تو کبھی کبھی نیلے کمگر نکل جائیں گے گہرے زیروں میں نیلے کمگر نکلتے ہیں پھیکے زیروں میں نیلے کمگر نکلتے ہیں تو بھائی نیلہ کمگر جو ہے ایک کلر ہے ایک کلر پیٹن ہے تو جب آپ اس طریقے کی بریڈنگ کرتے ہیں نیلے کمگر کو نیلے کمگر سے لگانے کی آپ فرسٹ ہینڈ کبوتر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ نیلا کمگر ہے لیکن بیک اینڈ میں اس کے اندر کتنی مکسنگ ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا اور جب لوگ اس طریقے سے پیر لگاتے ہیں اس کے بعد سے آپ کو ریزلٹ بالکل نہیں ملتا اور لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی امپورٹ کبوتر نہیں اڑتے تو بھائی سسٹم ایسے نہیں ہیں آپ کو کافی زیادہ محنت کرنے پڑے گی سمجھنا پڑے گا کبوتر کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں کبوتروں کی ہریڈیٹری کیا ہے کبوتروں کی بلڈ لائن کیا ہے اس کے بعد آپ ان کبوتروں کے ساتھ کام لے سکتے ہیں اب last and final چیز کے اوپر ہم discuss کرتے ہیں کہ یہ کبوتر کیوں نہیں اڑتے point ہے ہماری practice ہماری diet اور ہماری practice انڈین کبوتروں کی diet اور practice کافی زیادہ different ہے ان کبوتروں کی import والے جن کی diet and practice بہت strict ہونی چاہیے اور بہت different ہونی چاہیے compared to ہماری diet اور training کے ہمارے پاس جو training ہے اس میں کبوتر ہم کھول دیتے ہیں ویٹ کرتے ہیں کبوتر اڑ رہا ہے بھائی نیچے سے ہم کبوتر چھیڑ لگاتے ہیں بہت ساری بھائی ہماری چیزیں ہیں جو کافی different ہیں ان کبوتروں کی training سے یہ کبوتر کافی hard training کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس hard training کوئی نہیں دیتا اور ہمارے پاس diet بھی بہت اچھی diet ان کو دی جاتی ہے یہ بہت اچھی diet کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں ان کو بس آپ سات دانہ باجرہ جب tournament اڑتے ہیں تو ان کبوتروں کو سات دانے گن کے باجرہ دیا جاتا ہے ایک ایک کبوتر کو ساتھی ساتھ اس کو بادام کی خوراک پہ ہی رکھا جاتا ہے باجرہ ان کو گرمی کے لیے دیا جاتا ہے باقی ساری چیزیں تو آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ استاذ آ چکے ہیں بھی مارکٹ میں تو کافی زیادہ لوگوں کو کافی زیادی چیزیں پتا بھی ہے لیکن بھائی اس طریقے کی strict diet ان کو دی جاتی ہے اور ان کا پانی regulate کیا جاتا ہے کتنے ml یہ پانی پی رہے ہیں یہ بالکل جیسے ایک bodybuilder کا competition سے پہلے diet and water monitor کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کا بھی کیا جاتا ہے تو یہ بہت critical sport ہے when it comes to international standards پہ ہمارے پاس انڈیا میں ابھی اس critical level تک اس شوق کو پہنچنے میں کافی time لگے گا جب لوگ اس میں ہی گھسے ہوں گے ٹھیک ہے لوگ کچھ اور نہیں کرتے جو لوگ کبوتر اڑاتے ہیں وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کرتے دوسرے countries کے میں بات کروں سعودی ہو گیا دبائی ہو گیا باقی سارے جتنے بھی gulf countries ہے وہاں پہ جو لوگ کبوتروں کا شوق کرتے ہیں جو عربی لوگ کرتے ہیں ان کے پاس businesses ہیں جن میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ گھر بیٹھے پیسے کما کے ان کبوتروں پہ اپنا time دیتے ہیں جس وجہ سے آپ کو اس طریقے کے records جو دکھتے ہیں 60 گھنٹے 70 گھنٹے والے جب آپ کبوتر پہ اتنا time دیں گے جب آپ کو کبوتر اپنا result نکال کے دے گا تو یہ ایک اور ایک major reason ہے تو اتنا ہی تھا ویڈیو کے لیے اس ویڈیو میں ہم نے بات کیا کہ بھائی majorly کیا کیا reasons ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے کبوتر نہیں اڑ رہے یہ ایک بہت بریف ویڈیو تھا انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک اور بہت زیادہ detailed ویڈیو بناوں گا کافی detail میں اور دو یا تین شوخین کو بھی اس میں ویڈیو میں include کروں گا جن کے ساتھ میں بات بھی کروں گا تو ان کا بھی experiences وہ share کریں گے اور کافی زیادہ سوال جواب ہم کریں گے انشاءاللہ کوشش یہی ہے تھوڑے سے time کے بعد انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آ جائے گا ابھی میں شوخین identify کر رہا ہوں کہ کن کن سے میں بات کروں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بات کروں جن کے پاس انڈین کبوتر بھی تھے جنہوں نے import کبوتر بعد میں رکھے پھر انہوں نے واپس انڈین کبوتر پہ اپنا shift لے لیا اور کچھ ایسے بھی لوگ جن کے پاس انڈین کبوتر تھے جنہوں نے import پالے اور وہ بس import میں ہی رہ گئے ان کو واپس انڈین کبوتر پہ نہیں جانا ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ جن کے پاس کوئی کبوتر نہیں تھے انہوں نے ایمپورٹ کبوتر پالنے سٹارٹ کیے اس کے بعد انہوں نے انڈین کبوتر پالے لیکن وہ واپس پھر ایمپورٹ پہ چلے گئے تو کوشش یہی ہے کہ ایسا آپ کے لئے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا جائے تو انشاءاللہ جلد ہی فیوچر میں آپ کو ایسا ویڈیو دیکھنے کے لئے ملے گا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ